کراچی کے اتوار بازار نام کے بچت بازار بن گئے سبزی اور پھل مہنگے تو چینی سیرے سے غائب ہو گئے مہنگائی کے باعث بچت بازار آنے والے شہروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے کراچی کے بچت بازار یہاں پہ سبزی ہو یا فروٹ سب کچھ ریٹلس کے ساب سے مل رہے ہیں یا پھر کسی اور ریٹ سے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مہنگائی نے عوام کا برا حال کر دیا سبزی ہو یا پھل سب اتنے مہنگے کہ عوام بچت بازاروں سے بھی دور رہنے لگے کراچی میں سبزی مزید مہنگی ہو گئی آلو چالیس سے ساٹھ پیاس پینتیس سے پچاس ہیرہ ایک سو دس گازر سال لیمو دو سو نوے اور مٹر تین سو روپے کلو ہو گیا سبزی فروش کہتے ہیں سبزی منڈی سے مہنگی آ رہی ہے ڈیزلی قیمت بھی بڑھ گئی جس سے ہر چیز مہنگی ہو گئی خریدار کہتے ہیں مہنگائی اتنی ہے کہ بجٹ ہی آؤٹ ہو گیا ہے یہاں سے اگر باہر جائیں گے تو وہ سو والی ایک سو بیس روپے مل لائے گی دس بیس روپے کا فرق ہے بہت زیادہ فرق نہیں ہے بس یہ تھوڑا سیک بینفیٹ ہو جاتا ہے کہ ایک جگہ پہ سب سبزی پوری سبزی مل جاتی ہے سبزی مہنگی ہے جب ایک چیز مہنگی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو گی پیٹرول مہنگا ہوا ہر چیز کے ریٹ بڑھے میں آئے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو بھی آت لگاؤ ہر چیز کے ریٹ ہی بڑھے پڑھے تو ہر چیز لینا مشکل ہو گئی ہے سبزی کے ساتھ ساتھ پھلوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں کیلہ چالیس سے پچاس روپے درجن سیب ایک سو دس سے ایک سو تیس امرود ایک سو اسی انار ایک سو ساٹھ سے دو سو اور گرما پینسٹھ سے پچھتر روپے کلو مل رہا ہے اگر رکھ ہو لیسن ہو گاجر ہو یا پھر لوکی عوام صرف ان چیزوں کو دیکھ ہی سکتی ہے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے اب سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں اور ہر چیز دور ہو گئی ہے خان کے ساتھ یاسر سلیم نیوز ون کراچی